جی اسلام علیکم گوڈ مورننگ ایوری بورڈی آم انجینئر شفیق بٹ آج ہم پڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے جو سیکنڈ پارٹ ہے اس کے بارے میں تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے جو ہے یہ پہلے ایک بوائلر کا ڈائیگرام ہے یہ بیسک میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک چلی کہ بوائلر کس طرح کام کرتا ہے تیوری بہت ضروری ہے بتانی آپ کو کیونکہ پریکٹیکل کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے بیسک یہ چیزیں کیسے کام کرتی ہیں تو اس میں اس کا آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ اگر آپ کو تھیوری کا پتا ہے تو پھر اس میں ضروری نہیں کہ آپ جیسے یوٹیوب پہ آپ سرچ کرتے ہیں جی فلانا بوائلر اس میں یہ فالٹ ہے اس میں آپ کو یہ پتا چل جائے گا فلانا پردہ خراب وہ ٹھیک ہے چینز کر دیا ٹھیک ہو گیا لیکن کوئی دوسرا آپ کے پاس موڈل آ جائے گا یہاں کوئی اور پرابلم آئے گی تو پھر آپ دوبارہ بجائے کہ اس طرح سرچ کریں آپ خود سیکھیں ایک بات جو ہے بیسک تیوری جب آپ سیکھ جائیں گے تو پھر آپ کو کسی اور جگہ ہیلپ کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ خود ہی ڈیسائیڈ کر سکیں گے کہ کیا پرابلم ہے کیا فالٹ ہے جس طرح پہلے زمانے میں میں ایک ایک ایگزامپل دیتا ہوں جیسے ریزسٹنس شروع سے چلتا اور اب تک بھی کپیسٹر ریزسٹنس تو اس کے بغیر تو کوئی الیکٹرونک کا سرکٹ کوئی بھی کمپلیٹ نہیں ہے تو اس میں ریزسٹنس کے اوپر کلر کوڈنگ دی ہوتی ہے کسی کے اوپر ویلیو لکھی ہوتی ہے اتنے اومز کا اتنے کلو اوم کا اتنے میگا اوم کا اور کسی کے اوپر کلر کوڈنگ ہوتی ہے رنگ تک تو زیرو بلیک ہوتا ہے براؤن ون ریڈ ٹو اورنج ٹری یلو فور گرین فائی بلو سکس وائلٹ سیون گری ایٹ وائٹ نائن تو یہ یہ تھیوری میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں اگر ان چیزوں کا پتہ ہو آپ کو تو کافی چیزیں آپ کو آپ کے لیے آسان ہو جاتی ہیں تو یہ دیکھیں یہ ڈائیگرام سے میں چونکہ میں اپنے گھر سے آپ کو یہ سب یہ کورس کروا رہا ہوں تو میں آپ کو ڈائیگرام پر سمجھا سکتا ہوں ڈائیگرام سے انشاءاللہ آپ کو سامنے بوائلر سے بہتر طریقے سے میں سمجھاؤں گا کہ آپ کو پتہ چلے ایزیلی ڈائیگرام آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہ اس میں ہر چیز جو ہے وہ کلیر بتائی گئی ہے تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے بوائلر ہے بوائلر میں اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بیسک بوائلر کیسے کام کرتا ہے اس میں یہ دیکھیں اس کا برنر بھی نظر آ رہا ہے ہیٹ ایکسچینجر بھی ہے اور اس کا بورڈ بھی لگا ہوا ہے اب فنکشن کیسے ہوتا ہے کہ ایک بوائلر لگا ہوا ہے اس کا جو بیسک رول ہے جب ہوت وارٹر کا ٹیپ کھولتے ہیں تو ہوت وارٹر آہ کا جب ٹیپ کھولتے ہیں تو ہوتا ہی ہے کہ یہاں پر آپ دیکھیں یہ جو مین لائن سے کولڈ وارٹر آہ اس کو بوائلر کو دیا ہوا ہے اس کا فلو شروع ہو جاتا ہے ادھر ٹیپ کھلا ادھر پانی کا فلو شروع ہو گیا اس کے فلو کے راستے میں یہ دیکھیں یہ فلو سنسر لگا ہوتا ہے فلو سنسر جو ہے یہ سگنل دیتا ہے اس کو آہ آپ کے بورڈ کو جو سسٹم بورڈ اس کا لگا ہوا ہے اس کی بھی ریپیرنگ میں آپ کو بتاؤں گا فیلال یہ بڑی موٹی موٹی چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں جن سے آپ کو سمجھ آ جائے اس کے فنکشن کا آپ کو پہلے یہ پتا ہو کہ بوائلر کس طرح کام کرتا ہے اس کے کین حصولوں پر کام کرتا ہے کولڈ وارٹر ان ہوا اس کے راستے میں فلو سنسر لگا ہوا ہے یہاں سے سگنل ادھر گیا ادھر سے اب واپس اسی بورڈ نے سگنل دینا ہے یعنی سیم ٹائم سڈنلی ادھر سے پانی ان ہوا فلو سنسر نے کام کیا اور یہاں سے گیس آہ جو آہ وال ہے اندر انٹرنلی وہ کھل جائے گا اور ساتھ ہی اگنیشن ہوگی اس کی سپارک سے اس میں برنر کام کرنا شروع کر دے گا اور یہ برنر اس وقت تک جلتا رہے گا جب تک کہ یہ جو پانی کولڈ وارٹر ایکچولی یہاں سے جاتا ہے یہ آہ فلو سنسر سے ہوتا ہوا یہ ہیٹ ایکسچینجر کے اندر چلا جاتا ہے ہیٹ ایکسچینجر کے کوائل میں سے گزر کے گرم ہو کر پانی یہ واپس آپ کی آوٹلٹ جو ہے ٹیپ آہ جو ہے گرم پانی کی جہاں سے آپ گرم پانی استعمال کر رہے ہیں اس میں سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے پیچھے سے تھنڈا پانی آ رہا ہیٹ ایکسچینجر میں گیا وہاں سے گرم ہو کر یہ آپ کے یہ ٹیپ میں آ گیا اوکے جی اچھا یہ اس وقت تک یہ گرم پانی آتا رہے گا جب تک کہ پیچھے آپ نے اس کو کھولا ہوا ہے اور پانی رن ہو رہا ہے فلو سنسر کام کر رہے ٹھیک ہے آپ نے ٹیپ کو بند کر دیا ٹیپ کو بند کر دیا پانی کا فلو رک گیا سنسر نے پھر سگنل دینا ہے بورڈ کو بورڈ سے جناب اس کو سگنل جائے گا اور یہ اس کو بند کر دے گا فلیم بھی بند ہو جائے گا گیس بھی رک جائے گی تو یہ فنکشنل بڑا سمپل سا ہے اگر آپ سمجھیں میں دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں یہ دیکھیں گیس اس کو علاقہ دی ہوئی ہے اوکے گیس کے ساتھ جو ہے ایک وال لگا ہوتا ہے الیکٹریکل وال اس کو یہ کنٹرول کرتا ہے یہ بورڈ جب یہ فلو سنسر میں سے پانی رن کرے گا تو یہ سوچ آن ہو جائے گا اور یہ ادھر سے اس کو جو ہے گیس بھی نکلنی شروع ہو جائے گی اور ادھر سے سیم ٹائم پر اگنیٹ ہو کر ادھر اس میں آگ لگے گی اور وہ برنر جو ہے کام کرنا شروع ہو جائے گا اور یہ پانی فلو ہوتا جا رہا ہے اور یہ ہیٹ ایکس چینجر میں سے گرم ہو کے آپ کے اس میں ٹیپ میں آ رہا ہے جس کو آپ استعمال جتنی دیر کرتے رہیں گے وہ فلیم جلتا رہے گا جب آپ پانی یہاں سے بند کریں گے تو فلو سنسر دوبارہ کام کرے گا اور یہ اس کو سگنل دے گا اور گیس بھی بند ہو جائے گی اور فلیم بھی بند ہو جائے گا تو میرا خیال آپ یہ اس چیز کو سمجھ گیا ہوں گے یہ بیسک چیزیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو فنکشن کا پتا ہونا چاہیے ضرور ہی نہیں کہ آپ نے ایک کوئی بھی کھولا ہوا ہے بوائلر تو آپ کہیں شاید اس کا دوسرا حصول ہے اور اس کا دوسرا موڈل آگیا آپ کہیں شاید یہ پتا نہیں اس میں کیا بیسک چیزیں آپ کو پتا ہونی چاہیے کہ یہ اس طریقے سے کام کرتا ہے تو پھر اس میں آپ کے لیے کسی بھی موڈل کا کسی بھی کمپنی کا بوائلر جو ہے وہ ٹھیک کرنا جس کی رپیرنگ کرنی ہو آسان ہو جائے گی اور یہاں تک کہ آپ کو جب بیسک کتھیوری پتا چل جائے تو کل کو آپ کو اپنا بوائلر خود ڈیزائن کر سکتے ہیں ایک رپیرنگ کرنا یا ڈیزائننگ کرنا ڈیزائننگ وہ ہی کر سکتا ہے جس کو اس کی حصول کا پتا ہو جس کو یہ پتا ہے کہ ٹو پلس ٹو از ایکول ٹو فور وہ آگے بھی کلکولیشن کر سکتا ہے جس کو یہ میتھمیٹکس ہی نہیں پتا تو وہ کلکولیشن کیسے کر سکے گا بلکل سیم اس میں جب آپ کو اس کے فنکشن کا پتا چل جائے کہ کن اصولوں پر بوائلر کام کرتا تو آپ کسی بھی بوائلر کو جو ہے وہ آپ ٹھیک کر سکتے ہیں کیونکہ یہ فلو سینسر خالیس بوائلر میں نہیں سب بوائلر میں لگا ہوتا ہے پرانے بوائلروں میں بھی لگا ہوا ہے جو نئے آئیں گئے یہ نہیں کسی جگہ بھی کئی ایسی مشینیں ہوتے ہیں جہاں پر آئل کا فلو ہوتا ہے وہاں بھی فلو سینسر لگے ہوتے ہیں تو جب آپ ایک چیز اس کے بارے میں پتا چل جائے گا آپ کو تو آپ کہیں بھی الیکٹرونک لائنز میں کہیں بھی فال فائنڈنگ کر سکتے ہیں تو آئی تینک یو انڈرسٹنڈ ایوری تینگ اوکے سو اب ہم نیکس چلتے ہیں پھر بھی کوئی سوال ہو تو آپ مجھے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ کا جو ریڈیٹر ہے اس کے سائٹ پر یہ ریگولیٹر لگا ہوا ہے اسے ہیٹ کنٹرول کر سکتے ہیں آپ ٹیمپریچر آہ جو ہے اس کا یہ کنٹرول کرتے ہیں اس کو آپ جس پہ بھی سیٹ کر دیں ٹو تھری فور وہ اسی حساب سے یہ آہ اس کو آہ کم زیادہ اس کی ہیٹ کرے گا اوکے جی اوکے تو یہاں پر دیکھیں یہ پائپنگ ہے اس کے مطلب میں آپ کو بتا دوں کہ یہ آہ بیسیکلی تو پانچ پائپ ہوتے ہیں سینٹر والا جس پر یہ ییلو کلر کا ہنڈل لگا ہوا ہے یہ گیس دی رہا ہے بوائلر کو اس کے بعد یہ جو سائٹ کے دو موٹے پائپ ہیں یہ ہیٹنگ کے ہوتے ہیں ایک ان اور ایک آوٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ جو اس سے آہ ہلکے پائپ ہیں پتلے والے یہ ہاٹ واٹر کے لیے ایک طرح سے کولڈ واٹر جا رہا ہے دوسری طرح سے آہ دوسری طرح سے ہاٹ واٹر نکل رہا ہے اب یہ دیکھیں یہ ہے یہ فلنگ لوپ ہے یہ میں نے آپ کو آہ کل کی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جب آپ اس کا آہ ریڈی ایٹرز کی بلیڈنگ کرتے ہیں تو اس میں پانی جب کم ہو جاتا تو آپ وہ اس کی کمی کو یہاں سے یہ پورا ہو جائے گا یہ ہوتا ہے یہ فلیکسبل پائپ لگا ہوتا ہے اوکے جی اوکے اچھا یہ تھرمو کپل میں نے کل آپ کو بتایا تھا تو ایک دوسرا بھی ہے وہ کل رہا گیا تھا میں اس کا بھی آپ کو اس میں بتا دیتا ہوں ایک تو یہ ڈیزائن ہے اس کی یہ آپ کو میں نے جیسے بتایا تھا کہ اس کی نوک پر جب ہیٹ آہ یہاں فلیم لگے گا تو یہ ہیٹ کو کنورٹ کر دے گا وولٹیج میں یہاں پر آپ کو میلی وولٹ مایکرو وولٹ یہاں جتنی ہیٹ بڑھتی جائے گی اتنے وولٹ یہاں پر بڑھ جائیں گے تو یہ اس کو آہ یہ بورٹ کو یہ پھر آہ سگنل دیتا ہے تو اس کے حساب سے پھر آگے وہ فنکشن شروع ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یہ دوسرا تھرمو کپل ہے اس اس ٹائپ کا یہ اس کے نیچے فلیم بھی آپ کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں یا کسی پائپ کے ساتھ یہ فٹ کر لیں کسی ڈیوائز میں جو جب ہیٹ ہوگی اس میں تو یہ اس پر وولٹیج آ جائیں گے اس پر سپلائی آئے گی تو وہ یہ اس کو سگنل دے دے گا کہ ہاں اس میں ہیٹ ہے فلیم آئے گا تو تب بھی یہاں پر وولٹ آ جائیں گے تو یہ بھی ایک دوسری ٹائپ کا تھرمو کپل ہے اچھا یہ دیکھیں یہ اس کا برنر ہے یہ آپ کے کامبینیشن بوائلر میں اور دوسرے بوائلرز میں تقریباً اسی ٹائپ کے یہ برنر لگے ہوتے ہیں یہ دیکھیں اس کے اندر فلیم جل رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ہیٹ سینسر بھی لگے ہوئے ہیں یہ اس کو جب تک یہاں پر یہ جل رہا ہے تو وہ یہ سینس کر کے یہ بورڈ کو بھی سگنل دیتے ہیں کہ فلیم جل رہا ہے فلیم اگر بجھ جاتا تو اگر کوئی فالٹ پڑ گیا ہے خودانہ حاصلہ اس میں آہ گیس آہ چل رہی ہے تو آہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب بھی فلیم بند ہوگا تو یہ اس کو سگنل دے گا تو وہ گیس کو بھی بند کر دے گا تو یہ دیکھیں یہ آہ فلیم جل رہے ہیں اور ایکچولی آپ جب بوائلر کھولیں گے تو بیسے تو نظر نہیں آتا لیکن یہ اس میں اوپنلی بتایا گیا ہے آہ اوکے اب یہ آہ تھوڑا سا اس کی آپ آہ ڈیزائننگ دیکھیں کہ آہ جو ہیٹنگ سسٹم ہے وہ کس طریقے سے آہ یہ سیٹ کیا گیا ہے یہ دیکھیں کہ دو فلور ہیں آہ یہ گراؤنڈ فلور ہے یہ فرس فلور ہے اور آہ دو ریڈیٹر نیچے لگے ہوئے ہیں دو ریڈیٹر اوپر لگے ہوئے ہیں یہ آہ اوکے یہ نیچے کشن کو پانی دیا گیا اور یہ آہ آہ بات ٹب ہے اور یہ دیکھیں گرین یہ آپ سمجھیں کہ یہاں پر اس کو جو مین لائن ہے وہ اس کو بوائلر کو مل رہی ہے اٹھنڈے پانی کی اور یہاں سے آہ یہ دیکھیں یہ جو جو دو ہیں بلو اور ریڈ ریڈ سے ہوت واتر جا رہا ہے جو کہ یہ پیرلل میں لگے ہوتے ہیں ریڈیٹر تو یہ یہاں سے ان ہو رہا ہے یہاں سے واپس آ رہا ہے اسی طرح پھر اگلے ریڈیٹر میں ان ہو کے یہ بلو کلر میں یہ واپس آ رہا ہے یہ دو ہوں چار ہوں جتنے بھی ریڈیٹر یہ سب پیرلل میں ہی لگے ہوں گے تو وہاں سے یہ واپس آ کر بوائلر میں یہ دیکھیں بلو لائن یہ اس کے اندر واپس جا رہا ہے یہاں سے پھر یہ آہ گرم ہو کے پھر اسی طرح واپس چلتا رہے گا یہ سرکل چلتا رہے گا جب تک اس کی ہیٹنگ آپ نے آن رکھ رہی ہیں اور یہ رائٹ ہینڈ پر جو آہ لائن ہے ریڈ یہ ہوت واتر یہاں سے نکل رہا ہے یہ اپنا دومیسٹک یوز کے لیے جو گرمیں آہ کچھن کے لیے یہاں واش روم میں بات طرف کے لیے یہ آپ کا ہوت واتر کا الہدہ نکل رہا ہے تو یہ بیسک چیزیں میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو کہ کہ آگے جب فال فائنڈنگ میں جائیں گے تو یہ چیزیں نہیں ہوں گی پھر آپ کو فال فائنڈنگ میں بوائلر کے متعلق اسی طرح میں ڈائیگرم بنا کے تو آپ کو بتاتا رہوں گا تو آپ کے ذہن میں کوئی بھی کوئیسٹن آئے تو آپ نے کمنٹس میں پوچھنا مجھے اور اس کو آپ ویڈیو کو سیو کر لیں اپنے پاس اور اس کو آپ غور سے دیکھیں اس میں سارا ڈیٹیل اس پر لکھی بھی ہوئی ہے کہ یہ نمبر ون پہ یہ ہوت وارٹر ٹیپ اس ٹرنڈ آن جب یعنی اس کو آپ آن کرتے ہیں تو وارٹر انٹرز دی ہیٹر وارٹر جو ہے وہ ہیٹر میں داخل ہوتا ہے اور دی وارٹر فلو سینسر ڈیٹیکٹس دی وارٹر فلو تو میں اردو زبان میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے وہ بھائی جو انگلش نہیں سمجھتے ہیں پاکستانی انڈین تو وہ ان کو میری اس اردو زبان میں سمجھ آ جائے اور میری ساری ویڈیو اردو زبان میں ہوں گی اور کوئی بھی کوئیسٹن آپ کرنا چاہیں آپ کمنٹس میں کریں اور جو میرے سبسکرائبرز ہوں گے ان کو میں آہ ای میل کے ذریعے تفصیل سے بتا دیا کروں گا تو آپ پلیز اس کو سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی سب ویڈیوز کی اطلاع آپ کو ملتی رہے اس کو ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کو شیئر کریں اور لائک کریں تو آج کی ویڈیو یہی ختم کرتے ہیں تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی اوکے ٹیک کیئر اللہ بلیس یو گوڈ بلیس یو چینل کو سبسکرائب کریں جو کہ بالکل فری ہے لائک کریں اور بیل کو پریس کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی اطلاع آپ کو مل سکے اللہ بلیس یو اور گوڈ بلیس یو موسیقی